اللہ اußراہی کے معلومے میں آتا ہے کہ لوگ نے حضرت محسوسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ساتھ و اتالا ہم سے راضی ہے تو اس زمانے میں سہدرا مشہ Knights AKS کے سامنے جو بھی سوال آتا تھا تو صدرہ موسیٰ علیہ السلام اس سوال کو لے کر کے کورے دور پر تشریف لے گاتے اور مان رہا کر کہ اللہ تعالیٰ سے خوبصورت فرماتے ہیں جنہاں جب ان اسرائیل نے جب ہی سوال کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس کی کیا نشانی ہوگی اور ہم سب کو بھی یہ معروف ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے جنہاں جب ان اسرائیل نے یہ سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پر تشریف لے گئے وہاں جا کر کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی باتشیت ہوئی اسی باتشیت کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ بن اسرائیل نے ہماری قوم نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آپ کم راضی ہوتے ہیں اور کم ناراض ہوتے ہیں کیسے پتا چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں اور کیسے پتا چلے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں تو انہوں نے جواب کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں جھاک ہے جس نے سوال کیا ہے وہ ان سے جادر کہ آپ جواب کیجئے کہ وہ اپنے دل میں جھاک ہے اور اپنے دل میں جھاک کر کے یہ دیکھیں کہ وہ ہم سے راضی ہے ہی نہیں وہ اپنے دل میں جھاک کر کے یہ دیکھیں کہ وہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں اگر ان کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے تو میں بھی ان سے راضی ہوں اور اگر وہ ہم سے خفا ہے تو میں بھی ان سے خفا ہوں یہ بہت بڑا درمازہ آئی ان کا کھلا اسے ذریعے سے کہ آدمی ہر موقع سے تمام طرح کے حالات میں آسانی میں پریشانی میں بیماری میں صحت و تردفتی کی حالت میں سفر میں حضر میں جہاں پہ ہی بھی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے راتی ہے اللہ کے فیصلے پہ راتی ہے جائے جیسے بھی حالات ہو وہ اللہ کے داتوں پر پرنزہ کر رہا اللہ سے وہ راتی ہے کہ حضرت تعالیٰ نے ہمارے لئے یہی بڑا سکھ سمجھا ہے اس لئے یہی ہمارے لئے صحیح ہے اس کے اگر یہ راوے کوئی آر ہوتا تو ہم اس سے بھی زیادہ پریشانی کے ادر مقتلہ ہو سکتے تھے رضی اللہ ربن میں اللہ سے راضی ہوں کہ اللہ میرا درد ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھ بایا کہ جاتے ہیں کہ آپ سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ آپ نے دیر میں تھاک ہے آج ہم سب یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے حالہ درد سے ہو گئے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہمارے آمان نہیں مذہر رہے ہیں اللہ کی مذہر نہیں آئی ہے اللہ اپنے دل اپنے اور ہمارے دشمنوں سے انتقام نہیں لے رہا ہے اس طریقے میں شکایتیں آتی ہیں یہ شکایتیں آنا اس بات کی علاوث ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے ہمارا دل اللہ سے مطمئن نہیں ہے ہمارا دل اللہ سے راتی اور اللہ سے خوش نہیں ہے اس لئے تو پڑھنایا یہ دل سے جا کر کے پوچھو کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے اگر تمہارا دن اتنے سے راضی ہے تو میں بھی تم سے راضی ہوں اگر تم ناراض ہو تم راضی نہیں ہو تم دشمنی کر رہے ہیں اور تم ہماری شکایتیں کر رہے ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی تم سے ناراض ہوں اگر تم راضی رہو گے تو میں بھی ناراض رہوں گا تم اگر ناراض ہو گے تو میں بھی ناراض رہوں گا یہ اللہ سبحانہ رب و تعالیٰ نے بندوں کے علاق کے اوپر چھوڑ دیا موسیقی